مکہ رائل کلاک ٹاور سعودی عرب میں واقعہ مکہ گڑی کو آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے یہ واقعی ٹاور کلاک بنانے کا ایک شاندار شہکار ہے اور یہ آج تک اس میدان میں پیرٹ کا کامیابوں کا پہرست میں تاج کا کہنا ہے جرمنی سے تعلق رکھنے والے ماہر آرکیٹیکچر ڈاکٹر بورڈو ریچ نے پیرٹ پرم کو دنیا کے سب سے بڑی ٹاور کلاک تیار کرنے کی سپارش کی تھی گڑی کا نظام زمین سے چار سو میٹر بلندی پر دنیا کی دوسری بلندرین عمارت پر واقعہ ہے یعنی ایک بڑے ہوتل کمپلیکس کے چیسو میٹر اونچے ٹاور پر جو مکہ کے مقدس شہر میں مرکزی طور پر واقعہ ہے چار ڈائل ہر ایک کا قطر تقریباً تریالیس میٹر ہے اس طرح عوام کو چاروں سمتوں سے آٹھ کلومیٹر تک کے پاسلے پر درست وقت پڑھنے کے قابل بناتا ہے دو میلین سبز اور سپید گڑی وقت کے پڑھنے کے اہلیت کو یقینی بناتا ہے مکہ گڑی کا وزن تقریباً چتیس ہزار میٹر ٹن ہے اور اسے پیرسکیا اپل ٹاور کے یاد دلانے والے پولادی ڈانچے پر نصب کیا گیا ہے اس کی گڑی کے ساتھ سترہ اور بائیس میٹر لمبے ہے اس کا وزن تقریباً چھ ہزار سے سات ہزار پانسو کلوگرام ہے اور یہ کاربن پائبر مرکب سے بنا گیا ہے جو کہ عام طور پر اس کی ہلکی پلکی خصوصیات کی وجہ سے خلائی پرواز کے منصوبوں میں استعمال ہوتا ہے گڑی کی ہاتھ کا اندرونی حصہ کسی بھی دیکھ بال کے کام کے لیے قابل لیے رسائی ہے کارگلیا میں سے ایک کا وزن اکیس میٹر ٹھن ہے لہٰذا یہ اب تک تعمیر کی گئی سب سے بڑی اور سب سے باری گڑیا ہے